موسیقی سیٹیزن کونسل پاکستان کا مہانہ فکر نشیست کا احتمام صدرانہ امیر خان کی رہشگاہ پر کیا گیا تقریب میں چیپ گیسٹ صحافی و تذیعہ نگار سلمان عابد اور صدارت کے فرائز لیڈز یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر محمد ندیم بٹی نے انجام دیئے تقریب میں شاہد محمود وڑائچ، سلیم اختر، پروفیسر محمد مظہر عالم، منشاہ قاضی، افتخار احمد، بشارت علی ایڈوکیٹ، محمد رزوان الحق، ڈاکٹر ناصر رانا، شاہد بخاری، رانا زاہد خان، مصوب صادق، اجاز احمد ملک، راو زفر و دیکر افراد نے شرکت کی مہمان خصوصی سلمان عابد اور ڈاکٹر مردیم بٹی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترانسپرینٹ دیں، ان کو کوئی مانیٹر سا ہی پری کسے نہیں کرتا، کوئی ان کو جواب دیں نہیں جتنے ہے بھی قسم کے ایڈمیسٹرٹیو سٹکچر کے ساتھ اوپریٹ کر رہے ہیں سال دیتا ہوں بات کو سمیٹھنے کے لیے سوشل ویلفرڈ ڈیپارٹ پیشن بیرو کا ایک دفتر نکال لیا پھر ام نے اس پیسے چائن پرٹکشن اتھاروٹیے اور کرایسی سینٹر نکال لیا پھر ام نے اس میں سے ایک اور ڈیپارٹمنٹ نکال لیا بلا وجہ پنجاب انویسٹی کی شاکے بنانا شروع کر دیں گجرات انویسٹی تو اپنا انویسٹرٹیو سٹکچر تو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پیسوں کا سیلوی سکامن کو لیا ہے اور آپ یہ سٹکچر بناتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس وہ ایمے کر رہا ہے نا ایمفل کر رہا ہے آپ تو خود یامے سے وہ جا کے صبح اڑتا کہتا ہے مادی پانچ سو روپے دے میں نے یونسٹی جانا ہے تین سو روپے دے میں نے یونسٹی جانا ہے سر میں بینک آگ گیا ہوں ہر سٹوڈنٹس بینک آگ کے اندر نا جی وہ سکوٹی چلاتا ہے جہاں اس کو دو تین گھنٹے ملتے ہیں نا وہ ٹرانسپورٹ آتھارٹی سے ریجسٹر ہے وہ اپنی سکوٹی چلاتا ہے وہ شام تک چار سو پانسو بات کھتا کرتا ہے اور اسی سے اپنی ایڈیوکیشن کرتا ہے مادہ ماں باپ پر بوزن کیا آگا میرے کئی کزن جو ہیں جو پاکستان سے باہر جا کے پڑے ہیں وہ پیٹرول پمپوں پہ دپارٹمنٹل سٹور پہ کام کرتے ہیں جیسی فیز جمع پیسے کٹھے کرتے ہیں اگلی فیز جمع کرتے ہیں جب وہ فیز جمع کرانے کی پوزیشن بھی نہیں ہوتے اس سمسٹر کو وہ فیز کرا لیے ہیں یعنی ڈپینڈنس ہی نہیں ہے میں بار بار یونیسٹیز کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو آپ اس طرح سے ٹرین کریں کہ پہلے سمسٹر کی فیز تو ماباپ جمع کرائیں باقی ساتھ سمسٹر کی فیز وہ خود جمع کریں اور انہی کو داخلہ دیں جو یہ کر سکتے ہیں اور ان کو کیپیبل بنائیں کہ مارکیٹ کے ساتھ جونیں اس کو ساتھ آپ کا ایک بڑا گیپ آگیا ہے مارکیٹ کا اور یونیسٹیز کے درمیان اس ربے موجود ہے جہاں پہ وہ ہندی نہیں جانتے اور انڈیا کے جو بلیفز ہیں اس میں ایک شہر کا گارڈ دوسرے شہر کے گارڈ کے دیفرنٹ ہے اور ان کی روایات دیفرنٹ ہے ان کا برقیٹ ہے ان کی لیگویڈ ہے ان کی فوڈ دیفرنٹ ہے اس سب کے باغویو پر ایک انٹیک کنٹری ہے تو یہ بھی ایک قویسشن ہے کہ کونسی چیز ہے جو انڈیا کو انٹیک ٹرکھے ہوئے ہیں جبکہ انڈیا کو توڑنے کے لئے ہم نے بڑی کوشش کی اور چائنا بھی اپنا پورا دور لگا رہا ہے ان کے اندر سے بھی تاریخ ہیں اس پر کوئی پچیس علاقی کی تاریخیں وہاں چاہر رہی ہیں لیکن ایڈیا اسٹل انٹیک کنٹری کیوں سے چیزیں کٹے رکھے ہوئے ہیں دیموکرسی اور جب ہم ڈیموکرسی کی بات کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ڈیموکرسی تدر مینک کے سرکے میں نالیاں بنتی ہیں بس فریڈم اپ تھوٹ جو آپ وہاں پہ وہاں بلتا ہے انٹیکٹری ڈسکشن ہوتی ہیں وہاں پہ آرگمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس سے پہ وہاں پہ گروہ کرتے ہیں سیٹیزن کونسل پاکستان کے صدر رانہ امیر خان نے سیٹی ون نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے پہلے تلویز بھیجوا چکے ہیں الیکشن ریفارم سے کیونکہ جب تک الیکشن ریفارم سے نہیں ہوگی ہمارے الیکشن جو ہیں عمیشہ متحاضر ہیں اور جب تک سیاست سے دونت نہیں کھا لے گی سیاست کو خدمت کی وجہے تجارت بنا دیا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں اس وقت تک جو ہے ہماری جو ہے قومی صحیح مانوں میں جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی جمہوریت بند نہیں سکے گی جمہوریت کو اس پر میں کمدور کیا ہے سیاست جماعتوں میں کیونکہ ان کا جو ہے فوکس رہا ہے اپنی حالت سمارنے پر ملک کی حالت کو سمارنے کی بیائے انہوں نے اپنی جہبیں گرم کی ہیں یہاں سے سرمایہ باہر لے کے گئے ہیں خود ہمارے حکمران جو ہے باہر سرمایہ کرتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں جناب پاکستان میں آکر سرمایہ کرتے ہیں لیکن کال افول میں اتنا تظار تھے اللہ تعالی ہمیں سائے بیرائے اور عمام دوست لیڈرشب بھائیہ کریں کیمرمن فرہان شیخ کے ساتھ ارشد علی سٹی ون نیوز لاہور